پاکستان سوپر لیگ دوہ دار بائیس پی ایسل دوہ دار بائیس کے شائقین بلخصوص پشاوہ ظلمی کے شائقین کے لیے ایک اور بری خبر آ چکی ہے جہاں پشاوہ ظلمی کے ٹوم کلرک ایڈمور اور شرفانی ریدر فور پشاوہ ظلمی کے ٹیم کو چھوڑ کا جا چکے ہیں وہیں ایک اور غیرم کی کھلاڑی بھی پشاوہ ظلمی کے ٹیم کو چھوڑ کا جانے کے لیے تیار ہے وہ کھلاڑی کونس ہے کس وجہ سے پی ایسل سے باہر ہونا چاہتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخری اتا ہے ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سے ویڈیو کو لائک آؤ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پاکستان سوپر لیگ دوہ دار بائیس کے کانٹے دار مقابلے جاری ہیں وہیں پشاوہ ظلمی کے ٹیم بھی پلے آف تگرسہ یاسل کٹ چکی ہے لیکن پشاوہ ظلمی کے شائعین کے لیے بری سے بری خبریں آتے جا رہی ہیں جہاں پشاوہ ظلمی کے شرفانی ردہ فورد ذاتی مصروفیت کا بہانہ بنا کر آئی پیل کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کی فرانچائز پشاوہ ظلمی کو چھوڑکا جا چکے ہیں وہیں ٹوم کولارکیڈ مور بھی انجری کی وجہ سے پشاوہ ظلمی کا ایسا نہیں رہے جہاں پشاوہ ظلمی کے ٹوم کولارکیڈ مور اور شرفانی ردہ فورد بھی چھوڑکا جا چکے ہیں وہیں بھارتی لیگ آئی پیل میں گیارہ کروڑ میں فروغ تونوالے لیام لیونگ سوٹون بھی پکیا پی ایس ایل کے میچز کھیلنے سے معاذرات کا لے انگلی پر معمولی گین لگنے کی وجہ سے انجری کا بہانہ بنا چکے ہیں لیام لیونگ سوٹون گزستہ روٹرین کے لیے بھی نہیں آئے تھے لیام لیونگ سوٹون نے فرنچائز کو کہا ہے کہ انہیں جلدہ جلد پیجا دائے بائے سکر بابا سے تنگ آ چکے ہیں آئی پیل کا بابا تین ماہ کا ہوگا اس لیے تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی رہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا